اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ مٹن بلاؤ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں تو آپ نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور ویڈیو کا اندرک دیکھنا ہے پسند آئے تو آپ نے لائک ضرور کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے سوکھا دنیا ثابت لیا اس میں زیرہ ڈالا، گڑی پتہ ڈالا، دارجینی ڈالی، بڑی الائچی، کالی مرچیں پھر پانی ڈالا، پھر پیاس، پھر ادھگ، لسن اور مٹن اور اس کے بعد میں نے نمک ڈال کے اس کو 45 منٹس کے لئے پکنے کے لئے رکھ دیا اس کو کور کریں اور 45 منٹس کے بعد آپ کی یکنی تیار ہو جائے گی اب بھی گھول لیتے ہیں چاولوں کو اس ریسپی میں میں ریم رائز کے چاول یوز کر رہی ہوں اور میں آپ لوگوں کو کہوں گے کہ جو لوگ بیگنرز ہیں وہ ان کے رائز ضروری یوز کریں بہت زیادہ اچھی کوالٹی کے رائز ہے اور میرے دعوی سے 100% ریکیمنڈیڈ ہے اب میں نے آئل کے اندر پیاس ڈالا اور اس کو براؤن کرنے کے بعد اس کے اندر میں نے مٹن کی بوٹیاں نکال لیتی یکنی سے وہ ایڈ کی اس کے بعد میں نے ادرک لسن دارچنی کالی مرچ اور زیرہ ڈال کے ایک منٹ تک اس کی بھنائی کی چاول میں نے آدھے گھنٹے کے لئے بھی گو کے رکھ دیئے ہوئے تھے اب میں نے اس کی بھنائی کی اور اب میں اس کے اندر یکنی سٹرین کر کے ایڈ کروں گی یکنی میری بھنگی ہوئی تھی اس کی اندر سے مٹن کی بوٹیاں میں نے نکال لیتی اب میں جہوں اس کو ڈال دیا یکنی کو بھی تو اب آپ نے اس کے اندر ساتھ ہی ڈال دینے ہیں رائز بھی تو یہ میں رائز ایڈ کر رہی ہوں تین کلاس میں نے چاول لیے تھے اور ریم رائز کے چاول بہت ہی اچھی کالیٹی کی ہیں بہت اچھے ہیں آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریں اب میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس کے اندر ڈالا سالٹ اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دی کیونکہ مجھے یکنی کم لگ دی تھی ابھی میں نے اس کو آٹھ منٹ تک پکا لیا تھا اور یہ دیکھیں میں نے نائنٹی پرسن تک چاول پک گئے ہیں اب میں اس کے اندر تھوڑا سا اور پانی ڈالوں گی کیونکہ مجھے لگا کہ تھوڑا سے کچھے کچھے ہیں تو اس لئے میں نے پانی ڈالا اس کے بعد میں نے ہری میرچے ڈالی اور میں جو ہوں اس کو دم پر رکھ دوں گی ان کی رائس کی پیکٹ کے پیچھے لکھا وقت ٹین منٹ تک رائس بوائل ہو جاتے ہیں لیکن کیونکہ مجھے نائنٹی پرسن تک چاہیے تھے تو اس لئے میں نے آٹھ منٹ تک بوائل کیے تھے اب میں دم پر رکھوں گی اس کو پندہ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں لو فلیم پر میں نے رم دم پر دیا تھا اور میرے جو ہیں رائس اب میرا پلاو تیار ہے پلاو واقعی بہت مزے کا بنا تھا اور اس کی خوشبو اتنی اچھی آ رہی تھی اس رسپی کو آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے کیونکہ میں نے جب یہ پلاو ٹیسٹ کیا تو میرا دل سے صرف ایک ہی بات نکلی پلاو ہو تو صرف ریم رائس کا تو اس لئے بکڑا عید پر آپ لوگوں نے ضروری اس رسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور میرے ساتھ اپنا فیڈبیک بھی شیئر کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا اور جو ہے اسی کے ساتھ میری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے نیکس رسپی کے لئے آپ لوگ مجھے فولو کر لیں اور یوٹیوب پہ سبسکرائب کر لیں تو پھر ملوں گی اچھی رسپی کے ساتھ ابھی کے لئے اللہ حافظ